اسلام علیکم ہمارا آج کا لیکچر کنجنکشنز کے بارے میں ہے کنجنکشنز کی پہلے ہم انگلیش میں ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دو یا زیادہ لفظوں کو آپس میں جوڑتا ہے دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے یا دو فکروں کو آپس میں جوڑتا ہے ان الفاظ کو ہم کنجنکشنز کہتے ہیں اگزیمپلز میں دیکھ لیں ان دونوں اگزیمپلز میں دیکھیں یعنی علی اور حامد کو آپس میں جوڑنے والا لفظ ہے آلیہ اسپور یہ ایک سنٹینس ہے بٹ آنس لیکن وہ اماندار بھی ہے اس میں اینڈ ایر بٹ یہ کنجنکشنز ہیں اردو میں اس کی تعریف دیکھیں وہ لفظ یا وہ الفاظ جو فکروں کو الفاظ کو یا جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ملاتے ہیں یعنی فکروں کے درمیان الفاظ کے درمیان اور جملوں کے درمیان یہ بریج کا یا پل کا کام کرتے ہیں اگر یہ فکر ایسے ہوتا پرندے اڑتے ہیں مچھلیاں تیرتی ہیں وہ بھی ٹھیک تھا لیکن ان دو سنٹینسز کے درمیان اور نے ایک بریج کا یا پل کا کام کیا ہے ان دو سنٹینسز کو یا ان دو جملوں کو جوڑ دیا ہے پرندے اڑتے ہیں اور مچھلیاں تیرتی ہیں دو سنٹینسز کو جوڑنے والا لفظ ہے اور اگلا سنٹینس دیکھیں اس کے پاس ایک کار اور ساتھ ہی ساتھ ایک بائیک بھی ہے اس کے پاس ایک کار اور ساتھ ہی ساتھ ایک بائیک بھی ہے ان فکرات میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کنجنگشنز ہیں یعنی یہ دو لفظ ایسے لفظ ہیں جو ان دو فکرات میں ایک بریج کا یا پل کا کام کر رہے ہیں کنجنگشنز وہ لفظ ہوتے ہیں جو دو جملوں میں ایک پل کا کام کرتے ہیں یعنی ایک فکرہ ایک سائٹ پہ ہے ایک فکرہ ایک سائٹ پہ ہے تو ان دونوں کو ملاتے ہیں یا ان کو آپس میں جوڑتے ہیں اس لیے conjunctions ہیں وہ بریج کا کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کون سے conjunctions ہیں جو commonly استعمال ہوتے ہیں use ہوتے ہیں انگلیش grammar میں انگلیش sentences میں and or so since far because as but yet still while as soon as therefore moreover in case though although even یہ تمام words جو ہیں یہ conjunctions ہیں یہ sentences کے درمیان فکرات کے درمیان یا جملوں کے درمیان آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں یہ وہ sentences ہیں جو فکرات کو آپس میں جوڑتے ہیں and or so nice ان کی examples دیکھتے ہیں details سے آپ ان کو سمجھنے کے لئے ان کی examples دیکھئے پہلا ہے provided provided they can listen to music provided they disturb nobody ان کو ایسا music سن سکتے ہیں وہ جو دوسروں کو disturb نہ کریں ان کو ایسا music مہیا کیا گیا ہے provided ایک بریج کا کام کر رہا ہے ان میں اگلا ہے unless you don't need to go unless you want to since since I see you I am better so who ever says so is a list in اور میان ایک پل بنا دینا تاکہ ایک فکرہ دوسرے فکرے کے ساتھ جڑ جائے ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے ان کنجنکشنز کا main جو ورک ہے وہ جملوں کو آپس میں جوڑنا ہے اگلے گزیمپلز دیکھ لیتے ہیں if let me know if you go to the school let me know if you go to the school اس میں if دو جملوں کو جوڑ رہا ہے yet we have not finished eating watermelon yet یعنی yet چو ہے وہ فکرے کو complete کر رہا ہے کہ ہم نے اب تک watermelon پورا نہیں کھایا ہے after I can pass after the green light is on I can pass after the green light is on اس میں after دو فکرات کے درمیان bridge کا کام کر رہا ہے because she actually eats at home because she likes cooking یہ دو sentences ہیں ان کو جوڑنے والا لفظ ہے because کیونکہ although although he speaks seldom he says meaningful words کہ وہ بہت کام بولتا ہے وہ مطلب کی بات بتاتا ہے although کا مطلب ہے اگرچہ اگرچہ اس sentence کو واضح کر رہا ہے جو conjunctions ہیں وہ sentences کو جوڑتے بھی ہیں اور کسی فکرے کے مطلب کو پوری طرح واضح بھی کر دیتے ہیں although کا مطلب ہے ہم اگرچہ یہ جو ہوتے ہیں convictions یہ فکرے کے شروع میں لکھ پورے فکرے کا مطلب واضح کر دیتے ہیں اور یا sentence کے end پہ لکھ اس کا مطلب واضح کر دیتے ہیں آلدو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ وہ کام بولتا ہے he says meaningful words مگر وہ کام کی بات بولتا ہے آگے دیکھتے ہیں اگلی اگزیمپلز دیکھتے ہیں whereas she is very funny whereas he is boring whereas جبکہ she is very funny وہ بہت لڑکی فنی ہے جبکہ وہ لڑکا جو ہے وہ بورنگ ہے اس میں دو سنٹینسز کے درمیان whereas جو ہے وہ بریج کا کام کر رہا ہے ان کو جوڑ رہا ہے besides she speaks three languages besides Spanish besides کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ تین زبانیں بولتی ہیں Spanish کے علاوہ unlike he is completely unlike his father unlike کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرح same to same نہ ہونا وہ اپنے باپ کی طرح same to same نہیں ہے therefore اس کا مطلب ہے she came first therefore she got first seat وہ پہلے آئی اس لیے اس نے پہلی seat حاصل کی therefore کا مطلب ہوتا ہے تاہم یا اس لیے she came first وہ پہلے آئی therefore she got first seat وہ پہلے آئی اس لیے اس نے پہلی seat حاصل کر لی یہ جو تمام examples ہم نے دیکھی ہیں conjunctions کی اگر آپ ان کو غور سے sentences کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کی conjunctions کی addition کے بغیر actually conjunctions clarify the meaning of whole sentence یعنی conjunctions جو ہیں یہ وہ فکرات ہیں یا یہ وہ words ہیں conjunctions words ہیں جو ایک فکرے کے مطلب کو مکمل واضح کرتے ہیں امید ہے آپ کو lecture سمجھ میں آ گیا ہوگا thank you for watching موسیقی